موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم نور سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن بیجی پی نے مکلوزہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی ریاست کو خود مختیار حصیت بحال کرنے کے لیے مطالبہ کو مفترد کر دیا تمام جماعتیں کپار علامی میں کہے گی ہر بات پر کاربان ہے اور چاہتی ہیں کہ جمعو کشمیر کی خصوصی حصیت فوری طور پر باہر کی جائے مکلوزہ کشمیر کی سیاسی رہنموں کا مطالبہ پاکستان نے سعودیہ کی بڑی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا موقع گنوا دیا سعودی عرب نے پاکستان کو ہر ماہ ستائیس کروڑ ڈالرز ادھار تیل کی پیشکش کی پاکستان میں بارہ ماہ میں صرف چہتر شہریہ آٹھ کروڑ ڈالرز کا ادھار تیل حاصل کر سکا نرامدی گندم کا پہلا جہاز آج کراچی ائرپورٹ پر پہنچائے گا آٹے کی قیمتوں میں سات روپے تک کمی کی توقع ہے وزارت نیشنل فور سیکیورٹی ڈکٹر مایا کو قریبی دوست جنید نیجی پارٹی میں نلجاتا تھا جنید نے ہی ڈکٹر مایا کو نشے کا آدھی بنایا مایا علی جنید کے تشدد کروئیے سے تنگتی تفتیش میں انکشاف پاکستان کے ناور شاعر ایمنٹ فراز کو مدنو سے بیچھلے بارہ برس بیٹھ کے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے صحت دشمن کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے تیس ہزار کلو ناکس کیچپ کو طلب کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں لہور سے محمد عثمان ملاوت مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ آتھارٹی کی بڑی کاروائی تیس ہزار کلو ناکس کیچپ برامت ناکس کیچپ کیار کرنے پر ملتان روڈ پر فریش انڈسٹریز کو سیل کر دیا اور تیس ہزار کلو ناکس کیچپ کو بھی طلب کر دیا دی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی ارفان میمن نے کہا کہ کیچپ اور ساسز کی تیاری میں ملاوت کرنے پر فیکٹری کو سیل کیا گیا دی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کہا کہ انسانی صحت کے لیے موزر صحت خوراک تیار یا فروخت کرنے والے فوڈ پوائنٹس کسی صورت کام نہیں کر سکتے حکومت پنجاب کے ویجن کے مطابق عوام تک میاری خوراک کی یقینی فراہمی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا نسبہ لین ہے دی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے فلٹر پرانچ تبدیل نہ کرنے پر وارٹر زون کی پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی اور سابقہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر اکیس فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے بھی آئد کیے دی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کہا کہ خوراک کے کاروبار سے منسلک افراب پنجاب فوڈ آتھارٹی کا وانین پر عمل درامت جکینی بنائیں محمد عثمان 97 نیوز لاہور یہ تھی آج کی تازہ تری نیوز زید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ 97newstv.com زید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے مرم یوں کو دیجئے عزازت اللہ حافظ